جب قرآن ہمارے فوکس سے باہر نکل گیا دوبارہ اس کو فوکس میں لانا جو ہے آسان کام نہیں ہے ہمارے حد تسکیہ نفس کے کچھ اور طور طریقے ہیں اس میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں اور بھی کوئی دوسرے میدان اخلاقیات ہیں اخلاقیات کے اندر بھی قرآن کی اہمیت نہیں ہے فلسفہ اخلاق نہ معلوم کہاں کہاں سے فلسفہ مستعر لیے گئے ہیں معلوم یہ ہوا کہ ہر میدان سے بے دخل کر دیا گیا ہے قرآن وہ تو صرف ایک کتاب مقدس بن کر لے گئی پڑھو اور سواب حاصل کر لو اللہ خیر صلی اللہ تو اب دوبارہ فوکس میں لانا قرآن کو اور پوری توجہ کا ارتکاس جو ہے آسان کام نہیں بہت وقت لگے گا ابھی اس پروسس کو ہم صرف انیشیئیٹ کر پائے ہیں خود ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں بھی ابھی یہ چیز اس طریقے سے ٹھکی ہوئی نہیں ہے کہ جائیں جاشت یہی ہے سب کچھ ہمارا ہتھیار یہی ہے یہ آلہ انقلاب یہ قرآن ہے یہ بات جو ہے ایک دفعہ سمجھ میں آ جاتی ہے پھر حالات کے دباؤ کے تحت پھر کہیں ادھر ادھر کی کوئی نہ کوئی ہوا چلتی ہے پھر کوئی تاثر جو ہے ذہن پر قائم ہو جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے الغرض تطہیر ہو یا تعمیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل دعوت و اصلاح قرآن مجید ہی کے گرد گھومتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک نہ دو پورے چار مقامات پر آن حضور کے منحج انقلاب کو جن اساسی اسطلاحات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے ان کا اول و آخر خود قرآن مجید ہی ہے بفہوائے الفاظ قرآنی یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ اس آیت پر بھی بڑا ظلم کیا ہے اس کے حصے بخرے کر دیئے تذکیہ کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں حکمت کو بھی علیہ دہ کر دیا بعض ادرات ان میں بڑی چوٹی کے لوگ بھی ہیں اس سے مراد حدیث ہے یا سنت ہے بہت بڑا ظلم ہوا اس آیت پر حالانکہ در حقیقت یہ قرآن ہی کے چار حصے جس پر میرا پورا مضمون جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بقصد بے ستوانا جو کتاب چاہے وہاں خوبصورت و شائع ہو چکا ہے اس میں جو آخر میں جو اس کا حصہ ہے حضور کے انقلاب کا اساسی منحاج بنیادی وہ جو مین پاور تیار کی حضور نے وہ کس طریقے پر تیار کی وہ تین سو تیرہ کیسے آئے آگے کی داستان تو ہمیں معلوم ہے کہ تین سو تیرہ تو فتح حاصل ہو گئی ایک ہزار پر لیکن وہ تین سو تیرہ تیار کس پروسس سے ہوئے تھے اکبر العبادی کے اس شیر کے مصداف کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حیرہ پہلے یہ پروسس غارِ حیرہ سے شروع ہوا تھا وہاں کی وہ میڈیٹیشنز تھی غور و فکر تفکر تبتل اللہ اس کا پھر ظہور ہوا ہے یہ بارہ تیرہ برس جو ہے مکی دور کے اس میں کیا ہوتا رہا ہے قرآن ہی کو ذہنوں میں دلوں میں شخصیتوں کے اندر جو ہے اتارا جا رہا ہے اسی سے تذکیہ ہوا اسی سے تجلیہ روح ہوا اسی سے تصفیہ قلب ہوا اسی سے تذکیہ نفس ہوا اسی سے ذہنوں کی تطہیر ہوئی اسی سے افکار کی اصلاح ہوئی یہ سارا عمل قرآن کے لئے